اسلام علیکم ویورڈز میرا نام ہے زنیر رحمان اور آج میں اپنے چینل دی پروپٹی گائیڈر سے ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آج اس ویڈیو کا مقصد جی ہم ایک اللہ کی بلیسنگ سے اپنا ایک نیو پروجیکٹ کمرشل پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز بتائیں گے کہ اس پروجیکٹ میں اور باقی پروجیکٹس میں کیا ڈیفرنس ہیں اور اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو انویسمنٹ جو ہے وہ کیوں کرنی چاہیے کوئی بھی کمرشل پروجیکٹ ہے اس کی سکسس صرف ایک چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس پروجیکٹ کے پاس ٹرائفک پلو کتنا ہے وہاں پہ جو اس کی لوکیشن کتنی پرائم ہے جتنی پرائم لوکیشن ہوگی جتنا ٹرائفک پلو ہوگا اتنی اچھی رنٹل انکم آئے گی اور اتنی اس کی پرائیس جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ انکریز کریں گی تو اب اپنی پروجیکٹ کی طرف ہم چلتے ہیں جی سب سے پہلے میں آپ کو اس پروجیکٹ کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ باقی پروجیکٹ سے ڈیفرنس کی طرح ہے سب سے پہلے اس کی جو لوکیشن ہے وہ مکڈونلز کے ایڈجسن ٹو مکڈونلز ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ گلو پارک بنتا ہے گلو پارک کے اندر آلریڈی پانچ اچھے فوڈ کے برینڈز ہیں اس کے ساتھ اسی کنال کے اوپر جو ہے وہ پنجاب ریجن کی جو ہے وہ ایک بڑی مسی جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اس کا آلریڈی سٹرکچر جو ہے وہ آپ دیکھ پی رہے ہوں گے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہے نیو میٹرو سیٹی کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہاں پہ گری سٹرکچر جو ہے وہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا جو لاسٹ بڑ نور دیلیس نیو میٹرو سیٹی ہاسپیٹل اور روڈ سکول اینڈ کالیج ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میپ کے اوپر اگر ہم دیکھیں آپ کو میں اس کی لوکیشن تھوڑی سی ایکسپلین کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے مین جیٹی روڈ جو ہے وہ جا رہی ہے اس کی یہ مین انٹرنس ہے اور مین انٹرنس کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لوکیشن بتاتا ہوں کہ اس کی لوکیشن مین جیٹی روڈ سے کتنی دور ہے تاکہ سب سے پہلے جو ہے میں آئیڈیا ہو جائے کہ نیو میٹرو سیٹی کے ڈسٹنس کتنا بنتا ہے ہمارے جو پروجیکٹ ہے الرحمان آرکیڈ اس کا ڈسٹنس کتنا بنتا ہے مین جیٹی روڈ سے یہ انٹرنس ہے یہ یہاں سے انٹرنس سے لے کر یہ ٹرافیلگر سکیر ٹرافیلگر سکیر کے سامنے جو ہے یہ ہمارا پروجیکٹ ہے اور اس کی اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ تقریباً آٹھ سو چھبیس میٹر یہ لیس تن کلومیٹر جو ہے وہ اس کا ڈسٹنس بنتا ہے مین جیٹی روڈ کے اوپر یہ اس کی لوکیشن بنتی ہے اس پروجیکٹ کی اور اس میں اگر ہم سب سے پہلے اگر ہم ڈسکشن کریں تو سب سے پہلے اگر ہم اس کو مکڈونلز کے ساتھ دیکھیں یہ جو لوکیشن آپ کو میپ کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ بسیکلی اس کی مکڈونلز کی لوکیشن ہے اور یہ مکڈونلز کی لوکیشن کے بعد تقریباً آٹھ سو میٹر کے بعد جو ہے وہ یہ ہمارا کمرشل پروجیکٹ بنتا ہے یہ جو آپ کو بیچ میں سرکل نظر آ رہا ہے اس کو میں تھوڑا سا زون ان کرتا ہوں یہ بسیکلی ٹرافیلگر سکیر کا ریپلک ہے ٹرافیلگر سکیر جو ہے وہ لندن کے اندر جو ہے وہ ایک سپورٹ ہے ٹورس سپورٹ ہے اور اس کو ریپلکیٹ کیا گیا ہے یہاں پر اب اگر آپ اس کے سرکل کے اندر دیکھیں گے تو یہ سب سے پہلے آپ کا نیو میٹرو سیٹی کا گلو پارک ہے اسی کنال کے اوپر یہ گلو پارک ہے اور یہ اس ٹائم آپریشنل ایک گلو پارک اس کے ساتھ ہی یہ نیو میٹرو سیٹی کا ہیڈ آفیس بنتا ہے اور ہیڈ آفیس کے ساتھ ہی روٹ سکول اینڈ کالیج کی جو ہے وہ لوکیشن ہے جہاں تک بات ہیڈ آفیس کی ہے تو ہیڈ آفیس جو ہے وہ آل ریڈی اس ٹائم جو ہے اس کا گری سٹیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے اگر اوپر کی سائٹ پہ ہم دیکھیں تو یہ مسجد رکسانہ ہے جو پنجاب ریجن کی سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اور اس کا گری سٹیکچر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ ٹائم کرنے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارا جو ہے وہ پروجیکٹ کی لوکیشن بنتی ہے یہ جس کو میں ہائیلیٹ کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹی لوکیشن ہے گراؤنڈ پلس فور جو ہے وہ اس کا فلورز کی جو ہمیں وہ اجازت میں لی بھی ہے گراؤنڈ پلس فور جس میں سے لوہر گراؤنڈ گراؤنڈ اور جو میزنین فلور ہے وہ شاپس ہیں جو فرش فلور ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے آفیسز ہیں اور اس کے اوپر جو دو فلورز ہیں سیکنڈ اور تھرڈ فلورز وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے اپارٹمنٹس ہیں یہ اس کی جو ہے اور یہ اس کی ایک اچھی چیز یہ بھی ہے کہ یہ فرنٹ اور بینک دونوں جو ہے وہ اوپن ہے مطلب آپ کی فرنٹ پہ بھی انٹرنس ہوگی اور بیک سائیڈ پہ بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ انٹرنس ہوں گی اب ون بے ون تھوڑا سا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں گلو پارک جو ہے وہ اس ٹائم اگر آپ دیکھیں گجر خان مندرہ دینہ جہلم یہاں پہ کوئی بھی اس رنگ کی انٹرٹینمنٹ ایکٹیوٹی نہیں ہے جہاں پہ جو ہے وہ لوگ آ سکے اور اس ٹائم منتھلی جو ایکسپیکٹیڈ ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ تقریباً تیس سے پینتیس ہزار پر منتھ وزٹرز جو ہے وہ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ایریا جو ہے یہ ایک بڑی پرائیم آہ ایکٹیوٹی سپورٹ بن جاتا ہے جہاں پہ آپ بہت سے فوڈ برینڈز جو ہے وہ وہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کھانے پینے کی دیسی فوڈ سے فاس فوڈ سے ریلیڈز جو ایکٹیوٹیز ہے وہ یہاں پہ بڑی اچھی جو ہے وہ لٹن آپ کو پروائیڈ کر سکتی ہے اگر اس کے بعد اگر ہم نیو میٹرو سٹی ہیڈ آفیس کی بات کریں جہاں پہ بھی سوسائٹی کا ہیڈ آفیس ہوتا ہے اس ٹائم جو پچیس سے تیس ہزار پلوٹ جو ہے وہ نیو میٹرو سٹی میں سیل آؤٹ کیا ہوئے اور یہ اس کی ساروں کی ٹرانزیکشنز آگے جب گھر بن جائیں گے تب بھی اور اس ٹائم بھی جو ٹرانزیکشنز ہے وہ یہ ساری جو ہنی ہے وہ نیو میٹرو سٹی ہیڈ آفیس کے اندر سے ہونی ہے اور ہمیشہ ہیڈ آفیس کے پاس جو اتنے بھی ڈیلرز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آفیسز بنائیں اور بینکس کے لیے بھی سب سے زیادہ سوٹے بلکہ جتنی ٹرانزیکشن ہوگی اتنے وہ بینک کو بھی سوٹ کرتے ہیں اور بینک کی بھی کوشش ہوتی ہے وہ اپنے آفیسز جو ہیں وہ اوپن کریں ہیڈ آفیس کے پاس اس لحاظ سے دیکھا جائیں تو یہ ایک پرائم لوکیشن بنتی ہے ڈیفرنٹ بینکس کے لیے جہاں پر جو ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں پھر اگر ہم بات کریں جس طرح یہ مسجد کمپلیٹ ہو جائے گی مسجد رکسانہ کی یہاں پہ تقریباً اسی کنال کے اوپر مسجد ہے اور سپیشلی اگر آپ ڈیفرنٹ لوکیشنز کے اوپر اید وغیرہ کے اوپر یا جمعے کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ کافی لوگ جو ہے وہ آس پاس سے گجر خان کے لوگ بھی اور آس پاس کے لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پر آیا کریں گے جس کی وجہ سے ڈیفنیٹلی ایک یہاں پہ ایک ایک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوگی اور سی جب جب روٹ سکول اور کالیج ہے تو اس سے ریلیٹڈ جب سٹیشنری کی چیزیں ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو ایکٹیوٹیز ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ شاپس چاہیے ہوں گی تو یہ جو ایک جگہ بنگتی ہے یہ سرکل کے اندر یہ ایک پرائن ترین لوکیشن جو ہے وہ یہاں پر بنگتی ہے جہاں پر ڈیفرنٹ قسم کے بیسنسز جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ ان فیوچر جو ہے وہ اچھا ریٹن ملے گا اس کے ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کو انفرومیشن ملی ہوگی اس پروڈیکٹ سے ریلیٹڈ ان فیوچر ہم انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی پروگریس ہوتی جائیں گے ہم آپ کو اور ویڈیوز بھی بنا بنا کے شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوششن ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے وہ نمبر پر جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے سے ڈیٹیل سے اس کے اندر جو ہے وہ کو شکریہ کر رہے کے میں ملی kollے میں دیکھر آپ اسے کلائے میرے کی ہمارے در نھی جائیں گے